اسلام علیکم ناظر اکرام میں ہوں آپ کا ہوسٹ آیاز امن ناظر اکرام الیکشن کے بعد ایک تازہ ترین سروے آیا ہے اور اس سروے نے لوگوں کو چکراک رکھ دیا خصوصی طور پر ہمارے کچھ صافی ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہے کہ یہ اس سروے کے اندر کیا آگیا ہے اس کا نتیجہ اور اس کے ریزلٹ کیا آگیا ہے ایک سروے تو وہ ہوتے تھے نا جو الیکشن سے پہلے آتے تھے کہ جی لہور میں کون جیت رہا ہے اسلام آباد میں کون جیت رہا ہے پنڈی کے اندر کون جیت رہا ہے کے پی کے اندر کس کا پلہ بھاری ہے کراچی میں کون جیتے گا وہ سروے نہیں ہے یہ الیکشن والا سروے نہیں ہے ہاں جھوڑا ہوا الیکشن سے ہے لیکن اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ پاکستان کے اندر دوزار چوبیس میں جو الیکشن ہوا ہے اس الیکشن میں پڑے لکھے لوگوں نے کس جماعت کو ووٹ دیا ہے اور وہ لوگ جو زیادہ پڑے لکھے نہیں ہیں انہوں نے کس جماعت کو ووٹ دیا ہے گیلپ پاکستان کا یہ تازہ ترین سروی آیا ہے اور اس سروی کے مطابق جو تلیم یافتہ نوجوان ہیں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے زیادہ اور وہ لوگ جو میڈل پاس ووٹر ہیں یا جو پڑے لکھے لوگ نہیں ہیں انہوں نے پاکستان مسلم لگنون اور پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا ہے ان کی حمایت کی ہے تو یہ معاملہ کٹیگرائز ہو گیا کہ جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دے رہے ہیں اور جو پڑے لکھے لوگ نہیں ہیں میڈل پاس ہیں یا جن کی تلیم اچھی نہیں ہے انہوں نے پاکستان مسلم لگنون اور پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا اب اس سارے معاملے کے اوپر گریدہ فروکی صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا کہتی ہیں کہ پاکستان کے میارے تلیم کی تنزلی یعنی کہ پاکستان کا جو میارے تلیم ہے وہ خراب ہے وہ صحیح نہیں ہے پتہ نہیں بچوں کو کس طرح کی تلیم دی جاری ہے کہ یہ عمران خان کو ووٹ دے رہے ہیں اب جو اصل تکلیف ہے اصل معامل ہے جو اصل پریشانی ہے وہ ہم آپ کو بتاتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن سے پہلے مختلف ٹی وی چینلز نے عام پبلک کو اپنے شوز کے اندر بلانا شروع کر دیا تھا نوجوانوں کو اپنے شوز کے اندر بلانا شروع کر دیا تھا اور ہر شو کے اندر عمران خان زندہ بات اور کہہ دی نمبر 804 کے نارے لگتے تھے اب اسی طرح کا ایک اور شو ہو رہا ہے جس کا نام ہے غالباً سیاست اور ریاست یہ شو چر رہا ہے الیکشن کے بعد اس کے اندر نوجوان آ رہے ہیں اور نوجوانوں کے ساتھ پاکستان کے جو سیاستدان ہے وہ بات چیت کر رہے ہیں اس میں پیپس پارٹی بھی بیٹھی ہوتی ہے نون لگ بھی بیٹھی ہوتی ہے پاکستان تحریک انصاف بھی بیٹھی ہوتی ہے اور شاہد کا کان عباسی جیسے لوگ مفتا اسماعیل جیسے لوگ یہ بھی بیٹھی ہوتے ہیں اب دو کیسز میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں ایک شو کے اندر ایک نوجوان بچے نے سوال پوچھا اور ایک نوجوان بچی نے سوال پوچھا نوجوان بچے نے یہ سوال پوچھا اس سوال سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ لوگوں کو پریشانی کیوں ہے کہ بھائی یہ پڑے لکھے لوگ عمران خان کی طرف کیوں جا رہے ہیں بچے نے سوال پوچھا پاکستان مسلم لیگ نون سے اس نے کہا کہ جناب محترم آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک اور موقع ملے گا تو ہم پاکستان کی قسمت کو پاکستان کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیں گے اس نے کہا کہ آپ نے 35 سال اس ملک کے اوپر حکومت کی پھر عمران خان کی حکومت آئی عمران خان کی حکومت گرا دی گئی کہ جی بہت زیادہ منگائی ہے اور پھر پی ڈی ایم آئی اور پی ڈی ایم کے دورے حکومت میں عوام نے منگائی دیکھی اس بچے نے سوال پوچھا کہ وہ کون سا تیر آپ نے اب مارنا ہے جو آپ نے پہلے نہیں مارا جو 35 سال آپ کو ملے ہیں اس کے اندر وہ کون سا تیر ہے جو آپ نے نہیں مارا تھا اور اب آپ ماریں گے یہ سوال پوچھا اس بچے نے جو کہ پڑا لکھا نوجوان ہے اور دوسرے نمبر پہ جو بچی تھی اس نے سوال پوچھا اس نے دریکٹلی پوچھا مسلمینی گنون سے اور پیپرز پارٹی سے کہ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ کی حکومت کے اندر کون کون سی باری ہے یہ تو پیپرز پارٹی نے کہا جی ماری تیسری چوتھی باری ہے نون لگ نے بھی کہا ہماری تیسری چوتھی باری ہے پیپرز پارٹی والوں نے کہا جی ہماری آدھی باری ہے یعنی کہ مل کے ویسے تو الیکچن میں کہتے ہیں کہ شیر کا راستہ تیر روکے گا تیر پہ مور لگانی ہے شیر والے کہتے ہیں کہ عمران زرداری بھائی بھائی ہیں لہٰذا ہمیں ووٹ دینے ہیں تو یہاں پر کہتے ہیں کہ نہیں جی آدھی آدھی ہمیشہ مل کے حکومت بناتے ہیں پہلے رورہ کشتی ہوتی ہے پوری فلمیں چلتی ہیں پھر مل کے حکومت بناتے ہیں بلاول صاحب کا بھی ایک نعرہ تھا کہ نئی امید نئی سوچ کو وڑ دو اور وہ نئی سوچ جا کر مل گئی شباز شیف کے ساتھ سب نے دیکھ لیا اس بچی نے سوال کیا پاکستان پیپلز پارٹی سے اس نے کہا کہ آپ لوگ یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے سندھ کے اندر کیا کیا آپ لوگ سندھ کے اندر جو منورٹیز ہیں ان کو حقوق نہیں دے سکتے سندھ کے اندر آپ لوگوں کا جو نظام حکومت ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ کتنے سالوں سے آپ سندھ کے اندر ہیں اور وہاں پر جو لوگوں کو سہولیات آپ نے دی ہیں وہ آپ دیکھ لیں اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون سے اور پیپلز پارٹی سے اس نے ایک سوال پوچھا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے یوت کو امپاور کرنا ہے یوت کو اوپر لے کر آنا ہے آپ یہ بتائیں کہ آپ کے اپنی پارٹیوں میں یوت کہاں پہ ہے آپ کی اپنی پارٹیوں میں نوجوان کہاں پہ آپ کو بڑی عہدے پہ بتائیں کہ نوجوان لگا ہو یہ ان بچوں نے سوال پوچھ اس کے علاوہ بھی اور بڑے سکھ سوالات پوچھے تو یہ وہ بچے ہیں جو پڑے لکھے ہیں جو عمران کھان کے ساتھ کھڑے ہیں عمران کھان کو ووٹ دے رہے ہیں تو ان کی وجہ سے وہ شاہِ گریدہ فروکی صاحبہ ہوں آسمہ شرازی صاحبہ ہوں وہ منیب فروک صاحب ہوں یا اور دوسرے لوگ ہوں تو پریشانی تو بھائی بھنتی ہے اچھی پریشانی اچھا جی اون علی خوصہ نے اس سروے کے اوپر ایک ٹویٹ کیا انہوں نے کہا کہ غیلپ کے مطابق تلیمی آفتہ لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووڈ دیا تلیمی اداروں کے ساتھ اب کیا ہوگا یہ انہوں نے آگے ایک کوسٹن مارک چھوڑا اور جس دن یہ ابھی اتواروال دن پاکستان تریقین صاحب نے اتجاج کیا نا اب یقین کریں کہ ایک ویڈیو سامنے آئی اور میں وہ ویڈیو دیکھ کے حیران پریشان ہو گیا کہ بھائی یہ معاملات کس سطح تک نیچے جا رہے ہیں ایک صاحب کے دو بچے انہوں نے موٹر سیکل پر اپنے آگے بٹھائی ہوئے ہیں اور اپنی اہلیہ کو بھی ساتھ بٹھایا ہوئے اور پاکستان تریقین صاحب کا جھنڈا پکڑا ہویا اور کھڑے اوکڑے تجاج کر رہے تھے کہ امران خان کو رہا کرو اب ان کا ہو سکتا ڈریکلی پاکستان تریقین صاحب سے کوئی تعلق ہی نہ ہو لیکن امران خان کے لیے یہ باہر نکلے ہوئے ہیں یہ وہ بیانیاں ہیں یہ وہ باتیں ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو عوام کے دلوں میں گھر کر چکی ہیں اور لوگ امران خان کے پیچھے کھڑے ہیں لوگ امران خان کے پیچھے سے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے امران خان کا بیانیاں پاکستان کی عوام میں مقبول ہو رہے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ بات پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پائندہ